اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی آج کا جو ویلوگ ہے یہ بہت انفرمیٹیو ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جی جو آلیڈی یوکے کے اندر ہیں اور جو یوکے آنے والے بھی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو میسیجز کر کے کومنٹس کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی کاؤس کیوں لیٹ ہو رہے ہیں کاؤس کیوں ڈلی ہو رہے ہیں ہم نے نومبر میں اپلائی کیا تھا ہم نے دیسمبر میں اپلائی کیا تھا تو کچھ لوگوں کو جی میں نے آپ کو بتایا ای میلز آ رہی ہیں فردرز جی ان سے جو ہے نا پروف مانگے جا رہے ہیں اسی طرح چل رہا لیکن اب میں آپ لوگ کو آج کے ویلوگ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے تو کاؤس ڈلی ہو ہی رہے ہیں اب جو یوکے کے اندر آل ریڈی جی آ چکے ہیں لوگ ان کے ساتھ جی اب یوکے کی گورننٹ کیا سلوک کر رہی ہے ان لوگ کے ساتھ کیسے جی پیش آ رہی ہے سپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جی جو آلیڈ یوکے کے اندر ہیں کیر ہوم ویزا کے اوپر ہوم کیر ہیلتھ کیر سے ریلیٹڈ ویزا کے اوپر یوکے آئے ہوئے ہیں اور ان کے جو جی یہ کمپنیز ہیں کیر ہومز ہیں ان کے اور ان کے ایمپلائیرز کے جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو گئے ہوئے ہیں تو ان کو جی یہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں آج کے اس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو یہ ساری انفرمیشن دوں گی تو میری آپ لوگوں سے ایک ریقویسٹ ہے جو میں اپنے ہر ویلوگ میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں پلیز آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر کوئی آپ کے سرکل میں ایسے ہیں اس ویزا کے اوپر یوکے کے اندر تو آپ نے جی میری ویڈیو لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں ت پہنچ سکے جی اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو لوگ already UK میں ہیں جی اب یہ جو ہوم آفیس والے یہ ان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں especially جن کے جی کیر ہوم کے ہوم کیر کے لائسنس کینسل ہو گئے ہیں اور لائسنس کینسل ہو گئے ہیں ریوک ہو گئے ہیں اور اب UK والے جو ہے نا ہوم آفیس والے جی ان کو بیج رہے ہیں لیٹرز بیج رہے ہیں ای میلز بیج رہے ہیں اور جی ان کو سکسٹی ڈیز کا ٹائم دیا جا رہا ہے یعنی کہ ٹو منس کا اس کے اندر اندر جی انہوں نے ا اپنا نیو ایمپلائیر ڈونڈنا ہے اور ویزا اپ ڈیٹ کرنا ہے ویزے کو سویچ کر کے اپنا نیو کاسٹ ڈونڈ کے نئے ایمپلائیر ڈونڈ کے اس کے اوپر جانا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے جی یہ UK گوفمنٹ کا رول ہے یہ آپ سب کو پتا ہوگا اور اگر آپ already UK کے اندر ہیں اور آپ کیر ہوم کے ویزا کے اوپر ہیں کسی بھی مطلب کیر ہے ہیلتھ کیر سے سیکٹر میں ہیں ویزا کے اوپر ہیں اور آپ کو ابھی تک کوئی ایم نہیں آئی کوئی لیٹر نہیں آیا لیکن آپ کو خود سے یہ پتا ہے کہ آپ کی یہ جو کمپنی ہے یہ کیر ہوم ہے اس کا جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو گیا ہے تو آپ نے ایمیل کا یا لیٹر کا ویٹ نہیں کرنا کہ مجھے ہوم آفیس کے طرف سے لیٹر یا ایمیل آئے گا تو ہی مطلب میں کچھ کروں گی یا کروں گا یا میں اپنا نیو ایمپلائیر ڈونڈنا سٹارٹ کروں گا یا اپنا مطلب جو ویزا ہے وہ سویچ کروں گا اپ ڈیٹ کروں گا تو اس سے پہلے پہلے جی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ایمپلائیر ڈونڈنا ہے اور ویزا جو ہے نا وہ سویچ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے لیکن جب آپ کو میل آ جائے گی تو فیس جی بہت کم ٹائم ہوتا ہے اور بہت سارے یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ اس ایمیل کا پتہ بھی نہیں چلتا یہ ایمیل زیادہ تر سپیم میں جاتی ہے تو آپ لوگوں نے وہ بھی سب نے چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد جی اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے تو آپ لوگوں نے اپنا ایمپلائیر جو ہے وہ آلیڈی ڈونڈنا سٹارٹ کر دینے اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ آپ کا جو لائسنس ہے آپ کے کیر ہوم ہوم کیر کا وہ کینسل ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ اسی ویزا کے اوپر یوکے کے اندر مطلب تھے کیر ہوم ہیلتھ کیر ویزا کے اوپر اور آپ اپنی بیک ہوم کنٹری میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو پیچھے سے ایمیل آ گئی ہے یا آپ کے گھر پہ لیٹر آ گیا ہوئے آپ کی جو کمپنی ہے جی وہ بند ہو گئی ہے اس کا لائسنس کینسل ہو گیا اور آپ کو یہ جی جو ہے یوکے وی آئی کی طرف سے لیٹر سینڈ کر دیا گیا کہ آپ سکسٹی ڈیز کے اندر اپنا ویزا سویچ کریں اپ ڈیٹ کریں نہیں تو جی ہماری کنٹری چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ کیا ہوگا کہ آپ یوکے کے اندر اینٹر نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ باہر تھے اور ایمیل آگی تھی ایون آپ کا بھی ٹائم رہتا بھی ہوگا سکسٹی ڈیز تو وہ بھی آپ اویل نہیں کر سکیں گے یوکے کے اندر آپ کو اینٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اگر آپ یوکے سے باہر ہے کسی بھی کام سے گئے ہوئے ہیں ہوم کنٹری گئے ہوئے ہیں کسی بھی اور جگہ گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا ہولیڈیز پہ گئے ہوئے ہیں تو پھر جی آپ کو یوکے کے اندر اینٹر نہیں ہونے دیا جائے گا یہ میرے پاس اپ ڈیٹ سی میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ یہاں پہ یوکے کے اندر ہیں تو آپ کو جب پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا یہ جو کیر ہوم وغیرہ کا لائسنس کینسل ہو گیا تو اپنے سپانسر نئے جو ہے وہ ڈوننا سٹارٹ کر دیں آئی نو کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یوکے کے اندر اپنا نیا ایمپلائر ڈوننا ویزا سویچ کرنا وہ ایک الگ بہت بڑا خرچ ہے اگر کوئی فری میں آپ کو جوب مل جائے سپانسر کر دے تو وہ بہت اچھی بات ہے جیسے کہ این ایچ ایس وغیرہ میں آپ لوگ پرائے کر سکتے ہیں وہاں پہ کافی سار سپانسر جابز ہوتی ہیں اور انڈیڈ وغیرہ کے اوپر لیکن ای نو یہ کہنا بہت آسان ہے اور یہ کرنا بہت مشکل ہے میں خود یہاں پہ رہتی مجھے پتا ہے یہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے اتنا ایزی نہیں ہے لیکن پھر میں یہی کہوں گی اللہ آپ لوگ کے لیے آسانی کرے اور آپ لوگ جی اپنی ان چیزوں کے اوپر نظر ضرور رکھیں اپنی ای میلز کے اوپر اپنے لیٹرز وغیرہ چیک کرتے رہے اور اگر آپ کو کنفارم ہے ہنڈر پرسنٹ کے لیسنس کینسل ہے آپ کے ایمپلائرز کا آپ کی کمپنی کا کیر ہوم کا تو پھر آپ میں آپ سے لوگوں سے بار بار کہہ رہی ہوں ای میل یا لیٹر آنے کا ویٹ نہیں کریں اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے تو ملک چھوڑ کے نہ جائیں اگر آپ لوگوں کا یہ فیوچر میں آگے رہنے کا پلان ہے تو اپنا جلد از جلد نیو سپانسر ڈونڈے نیا ایمپلائرز ڈونڈے بجائے اس کے کہ آپ کو لیٹر آئے اس کے بعد آپ ڈونڈنا سپرارٹ کریں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے بہت کم ٹائم ہوگا سکسٹری ڈیز آپ لوگ کے لیے بیسٹ آف لکھ جی